ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ چلیئے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی لوگ اپنی جیب اور داتوں کی تلنا کرتے ہیں ایک نیتک سیکھتے ہیں اس کہانی میں جیب اور داتوں کی بات کی گئی ہے جو آپ کو یہ سکھائی گی کہ ہمیں صحیح سمیہ پر صحیح بات کرنی چاہیے ایک سمیہ کی بات ہے ایک دور میں ایک بجرگ آدمی رہتا تھا اس کے دات اور جیب کی بیچ ایک دن بیعث ہو گئی داتوں نے جیب سے کہا تم کچھ بھی کہتی ہو ہمیں صحیح بھی پڑ جاتا ہے لیکن ہمیں کوئی دکھن نہیں ہوتی ہم کھانا چوا چوا کر اچھے سے پچھا دیتے ہیں جیب نے دات سے کہا تم تو سیدھی بات کرتے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں دکھتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتی کہ تمہارے کھانے کوئی مجھا نہیں آتا بجرگ آدمی نے اس بھی بات کو دیکھا اور بولا بچوں تم دونوں صحیح ہو جیب جیبن میں بہت مہتپور ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچھان کرنے میں مدد کرتی ہے لیکن داتوں کے بینہ ہم اپنا بوجن نہیں چبا سکتے ہیں اس لئے ہم دونوں کو صحیح سمجھ پر صحیح جگہ پر روپیو کرنا چاہیے اس کہانی سے وجہ سیکھ ملتی ہے کہ وہ اپنے جیب اور داتوں کے دوسرے ایک اصلا سنترل رکھنا چاہیے جیب ہمیں صحیح اور غلط کی پہچھان کرنے مدد کرتی ہے جبکہ داتوں کے بینہ ہم اپنے بوجن کو ٹھیک سے چبا بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ سبھی لوگوں کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کے ایک لائک جروع کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس کہانی کو اپنے دوستوں ساتھ بھی سیئر کریں اور ایسی کہانیاں روز سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنواد